بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کی کھانی یعنی کی کنڈوں کی نیاز کی کھانی جسے سن کر آپ سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ پیارے دوستو ایک شہر میں ایک گریب انسان لکڑیا کاٹ کر بڑی مشکل سے اپنا گزر بسر کرتا تھا یہاں تک کہ اس کی حالت یہ تھی کہ دن بہ دن اس پر کرز چڑھتا جا رہا تھا ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ کیوں نہ میں دوسرے شہر جا کر محنت کروں کام ڈھونڈوں تاکہ ہمارا کرز اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائے اس کی بیوی نے کہا اگر آپ کی مرضی ہے تو ٹھیک ہے میں آپ کے لئے دعا کروں گی یقیناً اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں گے بس وہ شخص وہاں سے دوسرے شہر کی جانب نکل گیا دوسرے شہر میں اس نے بہت کام ڈھونڈا لیکن اس کو کام نہیں ملا تو اس نے وہی لکڑیا کاٹ کر گزر بسر کرنا شروع کر دیا اس نے یہ چاہا کہ کچھ پیسے جمع کر لو اس کے بعد اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا لیکن اس کی بیوی روتی رہتی تھی دن رات دعا کرتی رہتی تھی جب اس کے گھر میں کچھ بھی نہ بچا تو وہ گزر بسر کرنے کے لئے شہر کے وزیر کے پاس گئی اور کہا کہ میں گریب اور لاچار ہو مجھے اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دے میں آپ کے گھر کا کام بھی کرتی رہوں گی مجھے بس دو وقت کا خانہ دے دے وزیر نے اپنی بیوی کو کہا کہ اس کو گھر میں رکھ لو اور اس کو نوکروں کا کام سمجھا دو وہ مجبور عورت اس وزیر کے گھر کام کرتی رہی اور اپنے شہر کے لئے دعا مانگتی رہی دن مہینوں میں گزر گئے اور مہینے سال کی طرح بڑھتے گئے لیکن اس کا شہر ابھی تک نہ آیا ایک دن عورت جب روتے روتے رات کو سو گئی تو رات کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئے اور وہ عورت دیکھ رہی ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اے لوگو بتاؤ کہ آج کون سی تاریخ ہے امام کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ آج بائیس رجب ہے امام نے فرمایا یاد رکھنا جو بھی ہمارا چاہنے والا اس دن خلو سے دل سے نیاز دلائے اور اللہ سے کوئی دعا مانگے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرے گا بس یہ سننا تھا کہ عورت کی آنکھ کھل گئی وہ نیند سے جاگ گئی اس نے جب دیکھا تو وہ رات بائیس رجب کی تھی اور اس عورت نے صبح اٹھ کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دی اور دعا مانگی یہ عمل ابھی چل ہی رہا تھا وہ نیاز باٹ ہی رہی تھی کہ وہاں دور جو اس کا بے وطن شوہر تھا لکڑیا کاٹ رہا تھا لکڑیا کاٹتے کاٹتے ایک مرتبہ کلہاری جب اس نے درخت پر ماری تو جیسے ہی درخت گرا تو اس کی جڑوں میں خزانہ چھپا ہوا تھا وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہونے لگا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا اور اللہ کا شکر ادا کر کے وہ خزانہ لے کر گھر واپس لوٹ آیا اپنی بیوی کو لے کر ایک شاندار محل بنایا اور دونوں خوش رہنے لگے پھر بیوی نے اپنے شوہر کو بتایا کہ جو اللہ کا کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواب میں آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ اس دن نیاز کر کے اللہ سے ہمارے صدقے دعا مانگو تمہارے حالات بدل جائیں گے وہ دونوں میاں بیوی اس دن امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کرتے ایک دن وزیر کی بیوی چھت پر گئی دور سے دیکھا کہ ایک علیشان گھر بنا ہوا ہے اپنی کنیزوں سے اس نے پوچھا کہ یہ اتنا شاندار محل کس کا ہے کنیزوں میں سے ایک کنیز نے کہا اے شہزادی یہ آپ کی اس کنیز کا گھر ہے جو آپ کے یہاں کچھ دیر تک کام کرتی رہی تھی شہزادی نے کہا اتنا بڑا محل اس نے کیسے بنا لیا جاؤ اس کو بلا لاؤ کنیزیں جاتی ہیں اور اس عورت کو بلا کر لے آتی ہے وہ عورت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ ان سب کے سامنے بیان کر دیتی ہے نیاز کے خواب کو خلوص دل سے وزیر کی بیوی کو بتاتی ہے کہ امام نے کہا تھا کہ اس تاریخ کو نیاز کرو میں نے دل سے نظر و نیاز کی اللہ نے مجھے نواز دیا وہ وزیر کی بیوی دل ہی دل میں کہنے لگی کہ اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا یقیناً اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور اس کے بعد یہ میرے سامنے کہانیاں بنا رہی ہے وہ عورت تو وہاں سے چلی گئی لیکن وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے اچانک سے نائب وزیر جو وزیر سے حسد رکھتا تھا اس نے بادشاہ کو بھڑکانا شروع کر دیا اور بادشاہ نے وزیر کو بلا کر پورا حساب مانگا وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح سے نہیں دے پایا نائب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت میں نے کہا تھا نا کہ یہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے بس یہ سن کر بادشاہ کو گصہ آ گیا اور بادشاہ نے اس وزیر کو نکال دیا اور کہا کہ اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے جاؤ اپنے لیے اور کام ڈھونڈ لو وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جاہی رہا تھا تو راستے میں دونوں کو بھوک لگ گئی انہوں نے تربوز خریدا اس تربوز کو اپنے رومال میں باندھ لیا تاکہ کسی ساحل کی کنارے جا کر کھائیں گے اور ادھر جو بادشاہ کا بیٹا شکار پر گیا تھا شام ہو گئی مگر وہ واپس نہیں آیا بادشاہ بہت پریشان تھا اتنے میں نائب وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے لگتا ہے کہ اس وزیر نے جس کو آپ نے نکالا تھا کہیں اس وزیر نے آپ کے شہزادے کو نقصان تو نہیں پہنچا دیا بادشاہ کو گصہ آیا بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بلا لیا اور کہا جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر ہمارے پاس لے آؤ اگر اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا ہے تو میں اسے نہیں چھوڑوں گا سپاہی اس وزیر کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وزیر کے پاس پہنچ گئے اور پوچھا کہ شہزادہ کہا ہے تو اس وزیر نے کہا کہ مجھے کیا معلوم تو سپاہیوں نے اس وزیر کو اور اس کی بیوی کو بادشاہ کی خدمت میں پیش کر دیا بادشاہ نے جب وزیر کے ہاتھ میں رومال میں کچھ بندھا ہوا دیکھا تو بادشاہ نے کہا کہ رومال میں کیا ہے تو وزیر نے کہا کہ تربوز ہے بادشاہ نے کہا کہ کھولو اس کو جیسے ہی اس کو کھولا گیا تو اس میں شہزادہ کا سر تھا بادشاہ کی آخوں میں خون اتر آیا بادشاہ نے کہا کہ اس وزیر اور اس کی بیوی کو قید کر دو صبح ان دونوں کے سر کو تن سے جدہ کر دیا جائے گا وزیر روتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا لیکن بادشاہ نے کچھ نہ سنا جب ان دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا دونوں میاں بیوی رو رہے تھے وزیر روتے روتے کہتا رہا کہ اچانک سے ہمارے ساتھ اتنا برا کیوں ہو رہا ہے یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی یہ سزا ہے اتنے میں وزیر کی بیوی رو کر کہنے لگی کہ برا تم سے نہیں بلکہ مجھ سے ہوا ہے تمہیں یاد ہے ہمارے یہاں ایک نوکرانی تھی وہ کل میرے پاس آئی تھی آج وہ شہزادی کی طرح رہتی ہے میں نے جب اس سے پوچھا کہ اتنے پیسے کہا سے آئے تو اس نے کہا کہ امام جعفر صادیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئے تھے انہوں نے کہا کہ میری نظر کرو اور پھر دعا مانگو اللہ تمہارے حالات بدل دے گا میں نے اس کی بات کو جھوٹا سمجھا اور مجھے لگتا ہے کہ تب ہی سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں تو وزیر نے کہا اے بدبخت عورت اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا تم نے امام کی بات پر شک کیا توبہ کرو اور مل کر دونوں میاں بیوی توبہ کرنے لگے اور دونوں نے یہ دعا کر لی اے میرے اللہ اگر ہم دونوں کو رہائی مل گئی تو ہم ہر سال بائیس رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کریں گے بس دونوں یہ دعا مانگ کر رو رو کر سو گئے صبح کا سورج تلو ہوا تو اچانک اس بادشاہ کا بیٹا یعنی شہزادہ گھومتا فیرتا اپنے محل کو آ پہنچا بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا تم کہا تھے شہزادہ کہنے لگا میں تو شکار پر گیا تھا بادشاہ حیرت سے پوچھنے لگا پھر یہ سر کس کا تھا جاؤ جلدی سے وزیر اور اس کی بیوی کو بلا لاؤ وزیر اور اس کی بیوی بادشاہ کی خدمت میں لائے گئے اور انہوں نے پورا واقعہ بادشاہ کو سنایا بادشاہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا اور اس نے کہا آج سے ہر سال میں بھی میری سلطنت جہا جہا ہے وہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دی جائے گی اور وزیر کو واپس اپنے عہدے پر قائم کر دیا اور نائب وزیر کو اپنی سلطنت سے نکال دیا پیارے دوستو یہ نیاز کرنا بائیس رجب کے دن ہی کرنا یہ ضروری نہیں ہے آپ اس نیاز کو پندرہ تاریخ کو بھی کر سکتے ہیں پندرہ رجب کو بھی کر سکتے ہیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو اس کہانی کو آپ لوگ سبھی مسلمانوں تک ضرور پہنچائے اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں